موسیقی 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 شیئر کرتے ہیں یہ جو دوست وجی ٹیبل میں آپ اس کو آئل کی ٹرمکوریشن میں بیوریج جنسٹری میں اس کو مختلف اس میں آپ بزنسز میں یوز کر سکتے ہیں گاڑی کو جی آئیں جی اب انٹریو شروع کرتے ہیں ڈائیور بھائی کا جی اساتھ جی کیا نام ہے آپ کا محمد اسمائل سیر محمد اسمائل صاحب جو پہلے تو آپ کے میربانی کیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا انٹریو کے لیے دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پاک کی کتنی گاڑی ہیں آپ کی کمپنی میں چل رہی ہیں اور پارٹیکلرلی اس گاڑی کے متعلق پر ہم آگے آپ سے پوچھیں گے پہلے گاڑی کے متعلق اور کتنی گاڑی ہیں چل رہی ہیں اپنی کمپنی کا بتائیں اپنی سر بیس سے پچیس گاڑی ہیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت کمفرٹیبل گاڑی ہے اور اس کا ریئر سائیڈ فرنٹ سائیڈ کیبن گیر ماشاءاللہ بہت ہی کمفرٹیبل گاڑی ہے ہم ہم اس پہ تقریباً میکسیمم ہمارا جو وزن ہے وزن ہوتا ہے چودہ ٹن ساڑھے تیرہ ٹن ہم بارہ پھٹے اس پہ ڈال رہے ہیں کوک کے کتنے عفتے سے آپ یوز کر رہے ہیں یہ سر ویسے تو کمپنی ہماری جو ہے نا تقریباً پندرہ دوہزار پندرہ سولن سے چلا رہے ہیں ہمیں اس کو نیو مارڈل آیا ہے ایک سو تیس آس پاور ہے تو ابھی نیو گاڑی ہیں جو ہم نے لی ہیں بیس گاڑی ہیں ابھی ان کو ہم نے منٹین کیا ہے بنوایا ہے اور بھی ہماری گاڑی ہیں بن رہی ہیں تو ساجی ہمیں اس گاڑی کے مطلق سوڑا سائیڈ کے فرنٹ ایکس کار اس کے انجان اس کے گیر کے بارے میں سوڑا سائیڈ ہے یہ فرنٹ اس کا ماشاءاللہ کمفرٹیبل ہے اور آٹھ پچیس آٹھ پچیس سولہ کے جینون جو کمپنی دے رہی ہے وہی ٹیر ہیں وہی ریم ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فریم کے اندر کوئی چینجز کی ہو دوستو یہ دیکھ سکتے آپ یہ فریم کے اندر انہوں نے جس نیچے ایک پٹی لگوائی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ نے جس ایک پٹی لگائی ہے سر اس میں یہ ہے نا جو فریم کمپنی دے رہی ہے سولہ فٹ آٹھ انچ دے رہی ہے ہم نے اس کو بڑھا کے اکیس فٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس پر وزن ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس صاحب سے ہم نے بنائی ہے تاکہ ہماری گاڑی جو ہے نا آہ بزن اٹھانے کے قابل ہو جی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی گاڑی جو ہے ماشاءاللہ اکیس فٹ اس پر اس کا ٹیک لیند اکیس فٹ ہے جی جی اکیس فٹ ہے پچھلے حصے کے بارے میں بتائیں گے سر پچھلا حصہ ماشاءاللہ اس کا کمفرٹیبل ہے ہمارے پیارے بھائی جو ڈریور حضرات ہیں یا مالکان ہیں وہ سمجھتے ہوں گے ہماری پہلے جو گاڑیاں سپر گاڑی ہوتی تھی ایف ہینو اس کے برابر کا انہوں نے ریئر جو ٹیوب بغیرہ ہے وہ دی ہے اکسل اچھے ہیں حصہ کمفرٹیبل ہے تو یہ وزن اٹھانے والا ہے اور ماشاءاللہ ہم نے اس میں کچھ کمانی کی چینجنگ کی دی تو ہمارے وزن کیونکہ ہم ہم وزن ڈالتے ہیں تو وزن کے حساب سے ہم نے اس کو بنایا ہے اچھا سا جی اسمائل بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی کمپنی کے پاس سیدو اور ہینو بھی ہیں جو سیدو ہینو جو ابھی سیدو اور فوسو یہ گاڑی ہیں جو آ رہی ہیں ان کے حصے اس کے برابر ہے مضبوط نہیں ہے سر یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے اچھا اس کے اوپر آپ حصے کے اوپر پٹی لگاتے ہیں ہاں اس کے اوپر پٹی لگاتے ہیں سیدو کے اوپر پٹی لگاتے ہیں تو دوستو اب ہم اس گاڑی کے آپ کو بتا دیا همیں اس گاڑی کے اوپر ہم آپ کو سر ہمیں اب کیبن پھا کے دکھا ہے گاڑی کا چلیں کیبن اٹھا کے انجن کی گاڑی انجن اس کا ساف تو نہیں ہوگا کیوں کہ اب ہی گاڑی چل کے آئی ہے بارش کی وجہ سے مسئلہ ہے بارش کی وجہ سے چلیں ہم اٹھا کے دکھاتے ہیں جی افساد جی اب انجن کے بارے میں تھوڑا ہمیں گائید کریں گے سر یہ بیالی سو چودہ سیسی انجن ہے وید تربو انٹر کولر اور یہ ما شاء اللہ بہت کمفرٹیبل انجن ہے اور پاور فول انجن ہے اور اس کا گیر اور اس کا کلچ تیرہ کا ہے ما شاء اللہ مطلب گاڑی چھکائی میں کسی قسم کا کوئی اس کا مسئلہ نہیں کرتی بہت ہی کمفرٹیبل ہے اور اس کا کیبن بھی بہت پیارا انہوں نے بنائے ہوئے دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں گا جیسرہ افساد صاحب فرما رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ریڈیئیٹر ہو گیا اس کے آگے یہ انٹرکولر ہے یہ اس کا انٹرکولر ہے یہ اس کا انٹرکولر ہے یہ انجن یہ پانے کی بوتل اس سائٹ جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تربو جی دوستو تو ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ٹربو ہے یہ انٹرکولر کی طرف پائپ جا رہا ہے یہ اس کا آپ اس کو بوسٹر سمجھ لیں یا اس کو ائر کمپریسور سمجھ لیں تو یہ گاڑی ما شاء اللہ آپ کو بیالی سو چودہ سی سی انجن جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کافی مضبوط اس کا چیسز ہے ٹربو انٹرکولر ہے گاڑی تو آپ اس کو ما شاء اللہ بیوریج کمپنی کے لیے آپ اس گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس گاڑی کو ما شاء اللہ آئل سیکٹر میں دس ہزار لیٹر کی ٹینکی کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باقی گاڑییں بھی دکھائیں گے ان کے جو یارڈ میں جہاں پہ گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں ما شاء اللہ یہ چار فریم یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ابھی ان کی فیبریکیشن ہونی ہے باڈی بننی ہے باقی ان کے جو فریمیں کافی ما شاء اللہ آپریشنل بھی ہیں کچھ باڈی ان کی بن رہی ہیں آپ اس گاڑی کو ما شاء اللہ سبزی میں ٹائم کی اوپر داستن جو سبزی آتی ہے ہمارے سندھ سے یا بلوچستان سے کے پی کے سے آپ اس گاڑی کو ما شاء اللہ داستن وزن کیلئے یہ مضبوط گاڑی ہے انجن بھی مضبوط ہے اس کا چیسز بھی مضبوط ہے اس کا ما شاء اللہ ریئر ڈیفرنشل بھی مضبوط ہے فرانٹ ایکسل بھی مضبوط ہے ریئر ٹیوب جو ہے جسے آپ لوکل لینگویج میں ٹیوب کہتے ہیں وہ بھی مضبوط ہے باقی اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی کی ورانٹی کتنی ہے دو سال یا ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر کی گاڑی کی ورانٹی ہے اور کمپنی کے الحمدللہ ہر تین سو کلومیٹر پہ موبائل ورکشوب موجود ہے جو انجینئرز ہمارے موجود ہیں وہ ورکنگ لائک وان وان ٹو ٹو کہیں پہ کوئی مسئلہ بنے خودانہ خاصتہ گاڑی کا تو کراچی مورو سادکاباد ملتان محمود کور فیصلہ باد اس کے بعد لاہور پنڈی پشاور کوئٹا اور گوادر میں بھی ابھی کمپنی بنا رہی ہے سی پیک کی وجہ سے تو یہ گاڑی اس وقت انتہائی کم پرائس پہ موجود ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں جو ہے پرائسز ڈالر کی انکریز ہو گئی ہیں کسی دوست نے یہ گاڑی بنانی ہو میں نمبر آپ کو دے دوں گا آپ اس گاڑی کو ماشاءاللہ لے سکتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو باقی کامیاب جوان پروگرام سکیم چل رہی ہے کسی دوست کو سکیم کے طرح گاڑییں چاہیے ہوں سات پرسنٹ مارک اپ پہ تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو till the next ویڈیو تمام دوستوں کا شکریہ again I request you تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ سبس آئی ہو next آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ